پچھلے ایک سال سے جب میں ہمارے کیتھل ہلکے کے گلی گلی محلے محلے ہر گاؤں میں جا رہا تھا ہمارے پریوار واسیوں سے میرے کیتھل واسیوں سے میرے بڑے بزرگوں سے نوجوان ساتھیوں سے بات کر رہا تھا سب کے دل میں ایک چیز تھی بدلاف وہ پچھلے دس سال اس بھاجپا سرکار کے اس بھرشت سرکار کے اس نفرت والی سرکار سے تنگ آ گئے تھے اور وہ بدلاف چاہتے تھے اور میں جانتا ہوں کانگریس پارٹی وہ بدلاف وہ نیائے دے گی اور آج آپ دیکھو گے جیسے ایگزٹ پول تو ساٹھ سیٹ بول رہے ہیں میں بول رہا ہم ستر سیٹ سے جیت کے آئیں گے ایک بہت بڑی بہمت کی سرکار لے کر آئیں گے اور میں جانتا ہوں کہ ایتھل سیٹ بھی ہم جیتیں گے جو تین سب سے بڑے ایشو ہے جس کی وجہ سے بھاجپا کی سرکار آج پندرہ سیٹ سے کم پہ آ جائے گی سب سے پہلی بے روزگاری ہریانہ تین پرتیشت بے روزگاری پہ ہوتا تھا کانگریس سرکار کے تھامیں دوہدار چودہ میں جب ہم چھوڑ کے گئے تھے سرکار آج چالیس پرتیشت سے زیادہ ہے میرے جوان ساتھی دیش چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بول رہے ہیں ہمارا کوئی بھوششہ ہی نہیں رہتا ڈنکی سے جا رہے ہیں سٹوڈنٹ ویزا سے جا رہے ہیں پچاس پچاس لاکھ دے کے جا رہے ہیں اپنے پشتینی زمین بیچ کے جا رہے ہیں ہمارے گاؤں کھالی ہو جائیں گے ہمارے شہر کھالی ہو جائیں گے دوسری چیز وکاس اس بھرشت بھاجپا سرکار نے ہمارے شہر میں ہمارے ہلکے میں ہمارے پورے ہریانہ میں کوئی نئے بڑے ڈیولپمنٹل پروجیکٹ نہیں لے کے آئے ہیں جو پرانے پروجیکٹ کانگریس پارٹی نے پلان کیے تھے وہ ہی ختم کیے اس کے سوا اور کچھ نیا نہیں لے کے آیا ہے جو پرانی چیزیں ہم نے بنائی بھی تھی ان کی مینٹیننس بھی نہیں کر پائے آئے ہیں اس لئے کوئی نیا انویسٹمنٹ نہیں آیا ہے کوئی نیا بڑا پروجیکٹ نہیں آیا کہ لوگ سوچتے چلو آؤ ہریانہ آتے ہیں دیکھو کیا کیا نئی چیزیں آ رہی ہیں اور تیسری میں تین چیزیں بھولی تھی اور تیسری وکاس اور بیروزگاری کے بعد ہے یہ برہشتہ چار اور نفرت اس نے اس بھاجپا سرکار نے جیسے نے کرناٹکہ میں کیا تھا ایک چالیس پرتیشت کمیشن سرکار چلائی ہوئی کوئی بھی کام آپ کو کرنا ہوتا ہے آپ کو چالیس سے پچاس پرتیشت تو بس رشوت دینی پڑتی اور اس کے بعد بھی اتنی رشوت کھانے کے بعد بھی کبھی کبار یہ کام نہیں کرتے اور اتنا گنڈا راج فیل گیا کہ آپ کو فروتی کے فون آتے ہیں دن دیہاڑی چوری آتی ہے تو سرکار کا پوائنٹ کیا ہے اگر وہ اپنے سارے سادھارن جو سارے کے سارے سٹیزنز ہیں ان کا دھیان بھی نہیں رکھ سکتی بس ان کا بٹوہ کھالی کرنے میں لگی ہوئی ہے بی جے پی کی کتنی سیٹ آپ دے لگ رہی ہے لگ بگ میرے ساپ سے پندرہ سیٹ آئے گی ہو سکتا ہے اس سے بھی کم آئے کیونکہ اس بھاجپا سرکار نے پچھلے دس سال میں کوئی کام تو کیا نہیں لوگ انہیں ووٹ دینا بھی نہیں چاہتے ہم نے دو ہزار انیس میں بھی دیکھا تھا کیسے ان کی سیٹیں کم ہوئیں اس بار تو کسان اندولن کے بعد اور اتنی زیادہ بیروزگاری کے بعد اتنا زیادہ برشتا چار کے بعد کوئی بھی ووٹ دینا نہیں چاہتے میں جانتا ہوں پندرہ سیٹ سے کم آئے گی آریتی جی کانگریس میں ٹھیک ہے کانگریس سیٹیں آ رہی ہیں ایسا گیٹ پور بتا رہا ہے سب سامنے ہوگا لیکن سیم فیس کو لے کر کے ابھی بھی یہاں پہ خلوالی مچی ہوئی ہے ہر ایک بہت دعوے دعوے دار ہیں یہ اچھی بات ہوتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا تھا بی جی پی ناریٹیو ہے یہ بری بات ہماری پوری پارٹی جڑی ہوئی ہے ایک ساتھ کام کریں آٹھ تاریک تک ہم سب نے ایک ساتھ کام کیا اب راہول گاندی جی سونیا گاندی جی ملکہ ارگن کھرگے جی یہ نرنے لیں گے کونسا کانگریس کا سپاہی کونسا کانگریس کی سپاہی ہے کونسا کانگریس کی سپاہی اس پرانت کا ہمارے ہریانہ کا سی ایم بنے گا یہ اچھی بات ہے کہ ان کو نرنے لینا پڑ رہا ہے یہ دیکھو تین چار الگ الگ بڑے بڑے لیڈر ہیں بی جی پی میں تو کوئی بڑے لیڈر ہے انہی صرف موڈی جی اور شاہ جی ہے ان کو تو خود سوچنا پڑتا ہے کونسا ہمارا پپٹ بنے گا اس کو مکھی منتری بنا دیتے ہیں اور ہم نے اتنے سارے سٹیٹوں میں دیکھا ہے راجستان ہی آپ لے لو جہاں سی ایم کو پتہ ہی نہیں کام کیسے کرنا ہے کوئی بڑے لیڈر تو ہے نہیں جن کے پاس سالوں سال کا انوبھا ہے آپ کے پادر کا کانٹریبیوشن کیسا رہا ہے ایکسپیرینس کیسا رہا ہے میرے دادا جی اور پتا جی دونوں نے مجھے سب کچھ سکھا ہے جو انہوں نے سیکھا ہے دادا جی نے تو پچاس سال سے زیادہ راجنیتی کی شروعات سے جب انہوں نے کلائت سے شروع کیا تھا تب سے وہ سیکھتے ہوئے گئے ہیں لوگوں کا سبحاؤں کیسا ہوتا ہے لوگوں سے باتچیت کیسے کرتے ہیں کام کیسے کرتے ہیں لوگوں کے لئے اور میں جانتا ہوں انہوں نے بھی جب میں چھوٹا سا تب سے دیکھا میں لوگوں کے بیچ میں رہ کے سب سے زیادہ خوش رہتا تھا لوگوں کے کام کر کے جو سنتشتی ملتی تھی اور کسی چیز سے کبھی مجھے سنتشتی نہیں ملی کوئی پیسہ کما کے گھر بڑے کر لیتے بھاج پانیتا پر سنتشتی کہاں ملتی سنتشتی تب ملتی ہے جب آپ گریب آدمی کی زندگی بہتر بنا اپنا گھر محل نہیں تو میں خود بولتا ہوں مجھے کیتھل محل بنا کر دکھانا ہے اپنے پورا ہریانہ محل بنا کر دکھانا ہے اور تب میں سنتشت ہوں گا